موسیقی سلدر کانگریس سونیا گاندھی کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کوویٹ بہران اور سرحد کی حالات کا لیا جائزہ اور مرکزی وزیر داخلہ کشن بریڈی اور ریاستی وزیر تارکرامہ راہو کے ہاتھوں حیدرباد میں ترخیاتی کاموں کا افتتہ اندرہ پارک تا بی ایس ٹی ایلیویٹیڈ کوریڈور کا سنگے بنیاد آداب اور اب تفصیل وزیراعظم نرنبودی نے آج ملک میں کرونا کی صورتحال پر جائزہ اجلاس طلب کیا اجلاس میں مرکزی وزیر داخلہ عامی شاہ، وزیر سہیت حرش فردن، نیتی آئیو کی ارکان، کابینی سیکریٹری اور مرکزی حکومت کے اعلیٰ اہدداران موجود تھے کرونا بارے سے متعلق تمام شعور بیداری کے لیے بڑے پیمانے پر تشویر کی ہدایت دی گئی اجلاس میں اس وبائی مرس کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات پر مرکزی اور ریاستی حکومت کے اہدداروں کے ستائش کی گئی وزیراعظم نے ریاستوں کی صورتحال سے وقفیت حاصل کی کھلے مقامات پر صاف صفائی کے علاوہ شخصی صاف صفائی پر توجہ مرکز کرنے کا مشپرہ دیا گیا ہدایت دی گئی کہ مرس سے تمام کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت اقدامات کی جائیں اور غفلت نہیں ہونی چاہیے احمدباد میں کامیاب تاریخی سے عمل کی ہو جا رہے دھنونتری رت کا تجربے پر دیگر ریاستوں میں بھی عملہ وری کا مشپرہ دیا گیا دلی میں وائرس سے موثر تاریخی سے خوابو پانی کی کوششوں کی سرحانہ کی گئی نائب صدی جمہوریہ ہند ایم بینک این ایڈو نے آرکیٹیکس پر زور دیا کہ وہ ماحول دوست تعمیرات پر توجہ مرکز کریں پرکشی شمارتوں کی تعمیر کے ساتھ سہولتوں کا خیال رکھنے کا انہوں نے مشپرہ دیا آف آرکیٹیکس کے سالانہ اجلاس کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاہ کیا انہوں نے کہا کہ وادیہ سندھ کی تہذیب سے لے کر کونارک کے سوریا مندر تک ہندوستانی فن تعمیر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں ملک میں بہت سی امدہ امارتیں ہیں جنہیں مقامی کارگروں نے مقامی وسائل اور مقامی تقنیق سے تعمیر کیا ہیں ہر دور میں ہر تہذیب کے فن تعمیر کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر بریعظم نے اپنی پوری تاریخ میں الگ الگتر ستعمیر کو فروغ دیا ہے صدر کانگریس سنیا گاندھی نے کوویٹ کی وجہ سے درپیش چیلنجز اور ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے طلب کردہ اس اجلاس میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ شرکت کی کانگریس پارٹی نے کرونا کے پیش نظر روزگار سے محروم غریب طبخات کے بینک خاتوں میں راست رقم جمع کروانے کی خواہش ظاہر کی کانگریس پارٹی نے ہندی چین تنازعے کے بعد پیدا شدہ کشیدگی کی صورتحال سے واقف کروانے کا مطالبہ کیا سنیا گاندھی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ کی روکتام اور فیصلوں سے متعلق مرکز اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تبادلے خیال نہیں کر رہا ہیں مرکزی وزیر داخلہ جی کشن بریڈی اور ریاستی وزیر بلدی نظم نقص تارک رامراو نے آج ہیدرباد میں ترقیتی کاموں کا سنگی بنیاد اکھا اندرہ پارک تا وی ایس ٹی تک تعمیر کروائی جانے والی پل کی تعمیراتی کاموں کا انہوں نے سگے بنیاد رکھا چار سو چھبیس کروڑ کی لاغت سے ایلیویٹیڈ کاریڈور سٹیل بریڈ کے علاوہ ایک اور پل تعمیر کروائی جو رہا ہیں پہلے مرحلے کے تحت تین سو پچاس کروڑ کی لاغت سے ایلیویٹیڈ سٹیل بریڈ اور دوسرے مرحلے کے تحت رامنگر تا باغلنگم پلی اس موقع پر مرکزی بزریک کشن ریڈی نے کہا کہ شہر ہیدرباد کے علاوہ آٹی سی کروس روڈ پر عوام کا زیادہ حجوم ہوتا ہے اسی کے پیشنے جاری پل تعمیر کیا جا رہا ہیں مرحلے کے لاغت سے ایلیویٹی سپس کروس روڈ پر عوام کا زیادہ حجوم ہوتا ہے اپنے خطاب میں تارک رامراہو نے کہا کہ مارس سے ابھی تک جی ایچ ایم سی کے حدود میں تیزی کے ساتھ رقیتی کام مکمل کروائے گئے انہوں نے کہا کہ حکومت پانچ ہزار کرو روپیے کے لاغے سے سکائی ویس کی تعمیر کے لیے تیار ہے تانتو پٹு رامனகர்னுன் چی باغலிங்கம் پலிதாகக குட مروகா 991 மிடர்லத்தோ ஒக்க 102 கொட்டருப்பாயலதோ மروகா فலையோர் நிர்மானன் குட மொத்தங்கல்பி 2 கல்பி 41 கொட்டருப்பாயலத்தோ தெலங்கான ப்ரபுத்தும் पிடுசின 6 سमத்தராலக மரி 30 οர கால ரோடிம்ப்பும்பின் ப்ருகரம் சினி हैதராபாத மह countdownகர defendantலுமன் چேச்குண்டாடன் अந்தலும் பாகங்க கேந்தரப்புத்தும் தோ கலிசி கொண்டி சம்யிக்தும் காரிக்கரமால் சத்தாவுன் முதார்னுகி مرکزی مملکتی وزیری داخلہ جی کشن ریٹی نے آج سکندر آباد رائلوی ہسپیٹل فیور ہسپیٹل اور نیمز کموائے نہ کیا انہوں نے ان ہسپیٹلز میں کرونا کے ٹیسٹ اور علاج کی انتظامات کا جائے زالیا سکندر آباد رائلوی ہسپیٹل میں انہوں نے طبیعی احتدار اور عملے سے تبادلے خیال کرتے ہوئے اس وائرس سے موثر طریقہ سینیمٹنے کا مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اس رائلوی ہسپیٹل کو کرونا کے علاج کے لیے خصوصی ہسپیٹل خرار دیا ہے ریاستی وزیری جنگلات اندرہ کرنڈری نے زل عادل آباد کے بور گاؤں میں منقضہ حریتہ حرم پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں جنگلاتی علاقے کو وسط دینے کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں سرسد و شادہ علاقے میں توسیع کی غرص سے ہر سال حریتہ حرم پروگرام کے تحت بڑے پائمانے پر شجرکاری کی جوارہی ہیں انہوں نے عوام سے شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے ماحول کے تحفظ کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ریاستی وزیر آپکاری سرینواز گونڈ نے کہا کہ پسماندہ تبخیت کے ذاتی گھر کے خواب کو شرمندہ تابع کرنے کے مقصد سے ریاستی حکومت نے ڈبل بیڈرو مکانات کی تعمیر کا آغاز کیا ہے انہوں نے زل محبوب نگر کے ویرن ناپیٹ میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈرو مکانات قرآن دازی کے ذریعے مستحق افراد کو الارٹ کیے اس موقع پر منقضہ تقریب میں زل کلیکٹر اور دیگر احتیداران موجود تھے اس موقع پر سرینواز گونڈ نے کہا کہ ویرن ناپیٹ میں ڈبل بیڈرو مکانات تعمیر کروائے گئے ہیں ریاستی وزیر بلدی نظم نقص سے تارک رامراو تیرہ تاریخ کو ان مکانات کا افتتحہ انجام دیں گے ریاستی وزیراء نیرن جنریٹی گنگولا کملاکر نے زل کریم نگر کے زل مانا کنڈور میں رائیتو ویدیکا کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا حریدہ حرم پروگرام کے دوران انہوں نے رینی کنٹا چنٹا کنٹا اور ویلی چالا معاہزات میں شجر کاری کی اس موزے میں رائیتو ویدیکا کی امارت کا سنگی بنیاد رکھا گیا زل کریم نگر کے زرائی تحقیقی مرکز میں نو تعمیر شدہ ایڈمنسٹریٹیو بلوک اور لیپ کا نیرن جنریٹی نے افتتحہ کیا بعد ازا نیرن جنریٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے زرائی تعلیم اور تحقیق کو فروق دینے کے اقدامات کیے جا رہی ہیں ایشیا کے سب سے بڑے کوویڈ ہسپیٹل کا کرناٹک میں افتتحہ عمل میں آیا بینگلور کے انٹرنیشنل ایگزیبیشن سنٹر میں دس ہزار بستروں والا دواخنہ کھولا گیا ہے کرونا کی علامت ظاہر ہونے والے مریضوں کا یہاں علاج کیا جائے گا اس دوران اوکسپورڈ یونیورسٹی کی جانب سے تیار کردہ کوویڈ ویکسن کی انسانی تجربے کے لیے انگلینڈ میں موجود جائے پور سے تعلق رکھنے والے دیپک پالیوال نے پہل کی ہے کامٹرولر جنریل آف انڈیا نے کرونا کے علاج کے لیے ایک اور دوا کے استعمال کی اجازت دے دی ہے جلد کے مرض سوریہ سے سے علاج کے لیے استعمال کی جانے والے انجیکشن کو کوویڈ کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہندوستان کی ادارے بائیوکون کی جانب سے اسے تیار کیا جہاں رہا ہے ایم سے تعلق رکھنے والے بعض طبی ماہری نے دوا کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد اسے منظوری دی ہے ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کے باوجود اوروبہ سہت ہونے والوں کی شرحہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہیں پچھلے تین دنوں کے دوران ہر دن مسلسل انیس ہزار سے زیادہ افراد سہتیاب ہونے کے بعد گھر لوٹ رہے ہیں ملک میں کرونا سے متاثر ہونے کے بعد سہتیاب ہونے والوں کی شرحہ 62.8 فیصد تک پہنچ گئی ہے اس وقت وائرس کے 2,83,407 فال معاملے ہیں جبکہ 5,15,000 افراد روبے سہت ہو چکے ہیں سب سے زیادہ کیسے اس مہاراشترا، ٹیمیلناڈو اور دلی میں درج ہو رہے ہیں کیسوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے پر طبی ماہری نے مسرد کا اظہار کیا ہے آخر میں قبروں کو خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم موڈی نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسے سپالی ریاستوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی دی ہدایت گجرات کی طرز پر دھنوانتری رت کے تجربے پر تمام ریاستوں میں عملہ وری کا مشبرہ ماہول دوست تعمیرات پر توجہ مرکوز کرنے آرکیٹیکٹس کو نائب صدی جمہوریہ کی تجویز ایم ونکین ایڈو نے پرکشش تعمیرات کے ساتھ سہولتوں کو بھی اہمیت دینے پر دیا زور سلطر کانگریس سونیا گاندھی کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کوویٹ بہران اور سرحد کی حالات کا لیا جائزہ اور مرکزی وزیر داخلہ کشن بریڈی اور ریاستی وزیر تارک رامہ راؤ کے ہاتھوں ہیدرباد میں ترخیاتی کاموں کا افتتہ اندرہ پارک تا بی ایس ٹی ایلیویٹیڈ کاریڈور کارسن کے بنیاد